وزرعظم کی قسمت کا فیصلہ آنے میں صرف پانچ گھنچے باقی سپریم کورٹ پاناما لیگز کیز کا فیصلہ دوپہر دو بجے سنائے گی سب کی نظرے پاناما فیصلے پر عمران خان شیخ رشید سراج الحق اور دیگر رہنما فیصلہ سننے سپریم کورٹ جائیں گے پاناما کے فیصلے کے موقع پر اسلام آباد میں سکیورٹی سخت سپریم کورٹ کے اردگرد خاردار تار نصد شہرہ دستو پر بھی غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع خصوصی پاس والے لوگ ہی عدالت داخل ہو سکیں گے مقدمے کی فریق جماعتوں کو پندرہ پندرہ کارٹس جاری وزیراعظم نے کارکنوں کو سپریم کورٹ جانے سے روک دیا پیپلز پارٹی کا حکومت کے خاتمے تک منارے پاکستان پر احتجاج کا اعلان آسیف علی زرداری کہتے ہیں میاں صاحب کا جمہوریت کے لیے بھی ساتھ نہیں دیں گے انہیں ضرورت پڑی تو فان نہیں اٹھائیں گے عمران خان سے پاکستان کی خاطر بات کر سکتے ہیں آسیف علی زرداری کی زیرے صدارت پارٹی کا مشاورتی اجلاس پاناما کیس کا ممکنہ فیصلہ شاہ نبود پریشی کہتے ہیں فیصلے کے بعد عمران خان بوقف قوم کے سامنے رکھیں گے کارکن پریس کانفرنس کا انتظار کریں پنجاب ہاؤس کو چیک کیا جائے کہیں ڈنڈے نہ چھپائے گئے ہوں پانچوں ججز پر اعتماد ہیں فیصلے کا احترام کریں گے پاناما کیس کے فیصلے کے روز راولپنڈی کی لال حویلی میں بھی گہمہ گہمی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا تگڑے ناشتے کا احتمام چنے نہاری پائے اور حلوہ پوری کا خصوصی انتظام شیخ رشید کہتے ہیں اگر کسی نے لال حویلی کا روح کیا تو ذمہ دار نواز شریف ہوں گے شیخ پورا میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کلدن جماعت الہرار کے آٹھ دہشتگرد حلاق چار فرار ہو گئے اسلحہ اور بارودی مواد برامت لاہور میں اہم مقامات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے دہشتگردوں کی فائرنگ سے دو اہلکار زخمی سی ٹی ڈی نے کارروائی نارنگ منڈی کے گاؤں کرتو میں کی کراچی میں ڈاکوں کو شہری سے لوٹ مار مہنگی پڑ گئی پی سی ایچ ایس میں ڈاکوں نے شہری کو روکنے کی کوچش کی تو کار سوار نے گاڑے ڈاکوں پر ترہا دی گلزار ہجرے میں بھی شہریوں نے لوٹ مار کرنے والے ڈاکوں کو پکڑ دیا تشدد کے بعد پولیس کے حوالے تراجی کے مختلف علاقوں اورنگی ٹاؤن اور لیاقت آباد میں فائرنگ کے مختلف واقعات ایک شخص جانبہ کا اٹھ افراد زخمی پولیس کے مطابق اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ دھگڑے پر ہوئی اورنگی ٹاؤن پاکستان بازار سے دو ملزم گرفتار اسلحہ برامد گرمی بڑھتے ہی لوٹ شرنگ نے شہریوں کا جینا دو گھر کر دیا ملک کے مختلف شہروں میں سولہ گھنٹے تک بجلی بند لاہور میں ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ لوٹ شیڈنگ گرمی کے ساتھ ساتھ شہریوں کا پارا بھی چڑھ گیا ملتان بہاولپور بورے والا اور دیگر شہروں میں مظاہرے آپ سے اپیل ہے جنابے وزیر آزم اگر بجلی کی لوٹ شرنگ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھتی ہے تو ان کو کڑی ترین سزا ملنے چاہیے شہباز شریف کی ڈرو میں بازگی پیپلز پارٹھی کی دور میں بینار پاکستان پر پنکھا پکڑ کر احتجاج کرتے رہے نو لیگ کی حکومت چار سال میں بھی بجلی کی کمی پر قابو نہیں پاسکی تو ملوہ وزارت پانیوں بجلی کے حکام پر ڈال دیا وزریالہ پنجابی تقریب سے خطاب میں کہا نیا صاحب لوٹ شیڈنگ کے ذمہ داروں کو سزا دیں راولپنڈی ائرپورٹ پر اہل کاروں کا خاتون مسافروں پر تشدد نائجیٹو نیوز کی خبر پر سیف جسز آ پاکستان کا از خود نوٹس وزیر داخلہ ایف آئی حکام پر برہم خاتون اہل کار غزالہ اور امیگریشن انسپیکٹر ندیم عطل نائجیٹو نیوز کے پروگرام مقابل میں راوف قلاسرہ نے معاملہ بے نقاب کیا پنامہ کیس میں وزیر آزم اور ان کے بچوں کے وقلہ کو فیسے کیس نے ادا کی روز نامہ نائجیٹو نیوز نے سراخ لگا لیا کیس کے وقلہ کو تین تیس کروڑ روپے کی ادائیاں ذاتی اکاؤنٹ سے نہیں بلکہ مختلف سرکاری ذرائع سے کی گئی روز نامہ نائجیٹو نیوز نے انکشاف پر مبنی ریپورٹ شامل کراچی میں شہریوں اور تاجروں کے علاوہ اخبار فروشوں کو بھی روز نامہ نائجیٹو نیوز کا شدت سے انتظار آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن اور انجمن اخبار فروشان کراچی کی اہدداروں کا روز نامہ نائجیٹو نیوز کراچی آفیس کا دورہ ایک آٹا اور دعائیں کی کراچی کی آٹھ گیلری میں صدی موجن فنپاروں کی نمائش رنگوں کے ذریعے زندگی کے خوبصورت احساسات اور جذبات کی آقاسی تجریدی آج کی نمائش ایک ہفتے تک جاری رہے گی اور ازم حمد اور محنت کی ایک اور داستان پاکستانی نیاد نابینا شہری برطانیہ میں جج بن گئے ڈاکٹر فیاس کے خاندان کا تعلق آزاد کشمیر کے زلہ کوٹلی سے ہے وہ یونیورسٹی جانے والے خاندان کے پہلے فرد ہیں کہتے ہیں محنت کی جائے تو پھل ضرور ملتا ہے موسیقی